اسلام علیکم ویلکم ان دے کچن ویت فہمیدہ آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے غلابی چائے بہت ہی مزیدار بنتی ہے بڑی سمپل سی ریسپی ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی لیکن ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیئے ویبل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تھاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی غلابی چائے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہ ایک دیجکی میں تین گلاس پانی رگ دیا ہے بوائل ہونے کے لیے اب اس میں جائیں گے کچھ مسالے جس میں سب سے پہلے میں نے لیے ہیں پانچ سے چھے عدد چھوٹی الائچی چار عدد لونگیں ون ٹیبل سپون کشمیری چائے کی پتی اور ہاف بادیان کا پھول لیا ہے اور ایک چھوٹیا سا پیس میں نے لیا ہے دارچینی کا اب ان سب کو ہم نے گرم پانی میں ڈال دینا ہے اور اس کو ہم نے پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون نمک فلیور کے لیے یہ دیکھیں کعوہ جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے کشمیری چائے کا اور یہ کلر اس کا تھوڑا ہلکا ہلکا ڈارک ہو گیا ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو تھوڑا اور پکانا ہے کعوہ پک چکا ہے اس کی فلیم میں نے بہت ہی لو کر دیا ہے اتنا میں نے اس کو پکایا ہے کہ یہ آدھا رہ گیا ہے اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پاوڈر جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو ہاف ٹی سپون اور اس کو جلدی سے مکس کر لینا اور یہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ پنک شیڈ میں چلا گیا اس کو مکس کرنا ہے اور یہ دیکھیں بیکنگ پاوڈر ڈالنے کے بعد اس کا کلر جو ہے وہ پنک ہو گیا ہے ویسے تو پتہ نہیں چلے گا لیکن اوپر جو جھاگ آئی ہے اس میں آپ کو پنک شیڈ نظر آ رہا ہوگا بس اس کو ہم نے تھوڑا سا پکانا ہے دو سے تین منٹ اور دو تین منٹ اس کو ہم نے پکا لیا ہے اور اب میں اس میں تھنڈا پانی ڈال رہی ہوں فریزر میں پڑا ہوا یہ دیکھیں کعوہ تیار ہو گیا ہے تھنڈا پانی ڈالنے کے بعد اس کو پکانا نہیں ہے چولے کو بند کر دینا اب میں نے ایک کپ دودھ لیا ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک چمچینی حسب زائق کا ہے اگر آپ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو آپ اس کی کوئنٹیٹی زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں جائے گا ون ٹی سپون ڈرائی ملک تاکہ دودھ جو ہے وہ تھوڑا تھک ہو جائے اب ہم اس کو بوائل کریں گے یہ دیکھیں دودھ بوائل ہونے لگ گیا ہے اب ہم اس میں کعوہ شامل کر دیں گے اس کو کعوے کو سٹین کر کے ہم نے اس میں شامل کر دینا یہ دیکھیں کعوہ ڈلنے کے بعد اس کا کلر جو ہے وہ کتنا پیارا سا پنک کلر آ گیا ہے اور اب ہم دودھ کو تھوڑا اور پکائیں گے پانچ سے دس منٹ تاکہ یہ اچھی طرح سے جو فلیور ہے کعوے کا وہ بھی دودھ میں شامل ہو جائے اس کی فلیم بند کرنے سے کچھ منٹ پہلے میں نے اس میں شامل کر دیئے تھوڑی سی کریم یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو آپ ڈال لیں کریم ڈالنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ پکانا ہے اور جب کریم اس میں مکس ہو جائے تو گلابی چائے بلکل تیار ہے اور اب میں اس کو کپ میں نکال لوں گی اس کی پریزنٹیشن کے لیے میں نے اس کی اوپر کریم ڈالیا ہے اور ٹاپنگ میں نے کی ہے اس میں بادام کی مزیدار سی غلابی چائے بلکل تیار ہے آپ لوگ بھی ریسپی ضرور ٹرائے کریں سردیوں کے موسم میں بہت اچھی سوغات ہے یہ اور اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ